جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیمرہ سب کے پاس ہوتا ہے لیکن مبائل کسی کسی کے پاس ہوتا ہے گلت نہیں ہو گیا مطلب کہ مبائل کسی کسی کے پاس ہوتا ہے کیمرہ سب کے پاس ہوتا ہے پھر گلت ہو گیا مطلب مبائل یار ہمارے سب کے پاس ہے کیمرہ تو کسی کسی کے پاس ہوتا ہے تو اس نے اینے ذرا اس سے بھی تصویر اگرہ کھینچ کے دکھاؤ تو فائنلی ہم باہر آ چکے ہیں ابھی ہم یہاں پر شوٹ کریں گے تاکہ آپ کو تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ویو نظر آسکے آپ ہی پرانا سیٹ اپ دیکھ کر بور ہو چکے ہوگے ابھی ہم آ چکے ہیں جی پانی کے پاس ٹھیک ہو گیا تو ابھی آپ نے وہ بہت ساری تصویریں دیکھے ہوں گے جس کے اندر وہ چیزیں رکی ہوتی ہیں کہ کوئی اگر پھول پھینکے ہوئے تو وہ تصویر کے اندر رکی ہوتا اگر پانی ہے تو وہ رکاتا ہے تو اسی طرح ابھی ہم ایک پک لیں گے وہ تو پھر آگیا یار اوہ بھائی زیادہ بور نہ ہو جاؤ آپ باہر کا ویو دیکھ اس لئے کچھ اندر یہ بھی ایڈ کر رہا ہوں نا سمجھ رہے ہو نا تو اس کے لئے آپ کو اپلیکیشن انسٹالل کر لینی ہے گونی کیم تو جیسے آپ اسے اوپن کریں گے نا ایک طرف آپ کو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا جیسے آپ پریس کر کے اسے رکھیں گے اس نے تصویریں کھینچی جانی ہے کھینچی جانی ہے سپیڈ کے اندر تو جو بھی آپ کچھ کر رہے ہوں گے اس طرح جو بھی ہوگا پانی ہوگا جو بھی ہوگا اس کے اس نے تصویریں لے لینی ہے اور بعد میں اس میں سے آپ کوئی بھی ایک کو سلکٹ کر سکتے ہیں جو کہ بہترین ہو آپ کو لگے اسی چیز کی میں آپ کو ایک اور اگزیمپل دیتا ہوں کہ ہم نے اس طرح پتیاں لیا آپ پھول وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اس کو اس طرح اوپر کو پھینکا اور اب اس میں سے ہم کوئی بھی ایک کو سلکٹ کر سکتے ہیں ہوا چل رہی تھی بندے کے اوپر نہیں گری پتیاں سائیڈ پہ گری لیکن پھر بھی وہ ایک اچھا افیکٹ آ رہا تھا آپ پھول وغیرہ اس طرح اور بھی چیزیں پھینک سکتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ تصویر اس طرح کلک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صوفے کے اوپر تین جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کے لیے اپلیکیشن ہے جی کلون یور سیلف بس آپ کو اسے سمپلی اوپن کر لینا سائیڈ کے اوپر آپ کو ایک دو تین اس طرح گنتی لکھوئی نظر آ رہی ہوگی تو آپ نے جتنے پوز لینے مطلب جتنی جگہوں کے اوپر بیٹھنا ہے وہ سلکٹ کر لینا تین ہے تو تین آپ کو فکس جگہ کے اوپر مبائل کو رکھ لینا سٹینڈ وغیرہ کے اوپر اور آپ کو ایک پوز کے لیے سائیڈ کے اوپر جا کر بیٹھ جانا اور کلک کر لینی ہے پھر آپ کو کپڑے کو بڑے چینج کر کے یا پھر ایکشن چینج کر کے دوسری جگہ پر بیٹھ رہے ہیں پھر کلک کر لینی پھر تیسری جگہ پر پھر کلک کر لینی اور جب آپ ایمیج کو دیکھیں گے تو چیک کریں کہ آپ ایک ہی فریم کے اندر تین جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں میں ویدہ اوٹ ایڈیٹنگ نہیں تو ایڈیٹنگ کے اندر کافی دیر لگ جاتی ہے اسی طرح آپ کوئی بھی چیزیں ہیں ان کو بھی اس طرح تین کر سکتے ہیں اسی طرح لگتا ہے کہ ریجنل یہ تین ہی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم جو ایک کومن گلتی یہ کرتے ہیں کہ جو بھی چیزیں اس طرح پورا اس کو کلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہ درخت ہے تو پورا آجائے اگر کوئی پود ہے تو وہ پورا ہم اس کی تصویر لے لے تو اس کی وہ اتنی زبردست نہیں آتی تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر پود ہے اس کا جو ایک پتہ سا ہے اس کے پاس جا کر اور اس کی کلک کریں گے تو جو آپ کا مبائل وہ بیگراؤنڈ کو اچھی طرح سے بلر کر پائے گا اس کے بعد اگر درخت ہے تو اس کی ایک شاک کے پاس جائیں نہ آکے پورے درخت کو اندر لے کر آئے پاس جائیں تو بیگراؤنڈ بھی اچھی طرح بلر ہوگا اور فوکس بھی اچھی طرح آئے گا اسی طرح ہم نے ایک اور تصویر کلک کی جس کے اندر میں تو کھڑا ہوا تھا لیکن جو سائڈوں کی چیزیں وہ بھی اندر آ رہی تھی تو اتنی تصویر اچھی نہیں لگ رہی تھی جیسے کیمرہ میرے پاس ہے تو کلک کی تصویر تو وہ سارا فوکس میرے پر تھا بیک گراؤنڈ کے اوپر بھی تھوڑا بہت آپ کو بلر جہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا ابھی سورج اس طرف ہے کیمرہ اور سورج آمنے سامنے تو آپ کو ایسے ایمیج نہیں کلک کرنی ابھی میں اس کو اٹھا کر اس طرف کر لیتا ہوں اور سیم کیمرہ سب کچھ ہوئی ہے لیکن اب جو سورج ہے وہ میرے فیس کے اوپر ہے کیمرہ اس کے اوپوزیٹ ہے یہ والی طریقے سے آپ کو تصویر لینی ہے کوئی بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیمپل تصویر ہے اس طرح میں نے فون کو کیا اور کلک کر لی اور دوسرے والی تصویر دیکھیں کہ اس کے اندر وہی سب کچھ ہے لیکن ایک چیز چینج کیا لیکن پھر بھی آپ دیکھیں یہ ہر ایک بجٹ مبائل کے اندر مل جائے گا جو کہ ابھی لیٹس مبائل آ رہے ہیں تو ابھی آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ جو ہمیں وائیڈ اینگل ملتا ہے کیمرہ تو اس کے ذریعے سے ہم کلک کر لیں گے بھائی میرے جو میرا فون ہے اس کے ذریعے سے کوئی نہیں اتنی اچھی کوالٹی کی امیج آ رہی تھی وائیڈ اینگل سے تو جیسے میں نے پینر روما سے تصویر کو کلک کیا تو کوالٹی کے اندر کہہ لیں کہ انیس بیس کا بھی فرق نہیں تھا ابھی میں نے ایک اور چیز نوٹس کیا ہے کہ نیچے نا یہ ہریہ لیس یہ ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس طرح پیچڑ کو کلک کروں گا آپ یہاں پر دیکھئے گا یہ میں نے اس طرح پیچڑ کلک کی یہ نورمل لگے گی لیکن آپ کو اس طرح اوپر رکھیں اس طرح فل اوپر رکھیں پیچڑ کو کلک کرنا ہے اور ڈیفرنس دیکھیں چھوٹی چیز کے پاس آپ اپنا مبائل لے کر جائیں گے تو وہ فوکس ہی نہیں کرے گا تو اس کے لئے آپ کے مبائل کے اندر میکرو لینڈز لازمی ہوگا آپ کو وہاں پر میکرو سلٹ کر لینا کیمرہ تو جیسے آپ اس کے پر کریں گے تو آپ کوئی چھوٹی چیز ہے اس کے اندر ڈیٹیل چاہتے ہیں مطلب اس کے پر فوکس کرے کیمرہ تو یہ اسی کے لئے موڈ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے میکرو کے اوپر شفٹ کیا اور اس نے ساتھ ہی فوکس کر لیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑیا تصویر یہاں پر نکلی ہے اگلی جو چیز ہے کہ آپ کو جو تصویر لینی ہے وہ بلیک اور وائٹ سا نہیں جو فلٹر ہوتا ہے یہ ہر مبائل کے اندر فلٹر لازمی ہوگا تو آپ کو اس فلٹر کے ذریعے سے تصویر لینی ہو مطلب یہ کہ تصویر کے اندر زیادہ کچھ نہیں بدلے گا سیم فریم ہوگا سیم کیمرہ سیٹنگ سب کچھ بھی ہوگا لیکن آپ جیسے فلٹر اپلائے کریں گے دیکھنے میں تھوڑی سے ڈیفرنٹ سی لگے پہلے میں نے بتایا کہ جو آپ کو اپنا کیمرہ ہے وہ سورج کے آگے نہیں کرنا لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو سورج کے آگے کیمرے کو کرنا ہے لیکن سام کے وقت جس سے ہم کہتے ہیں جی گولڈن آور تب اگر آپ سورج سامنے ہیں تو اس کی طرف کیمرہ اپن کریں گے تو بہت ہی کول محقا تو بہت عالی تصویر آئے گی آپ خود کھڑے ہو جائیں کوئی درخت کی کلک کریں کوئی پودے کی کلک کریں اس کے بعد ویسے آسمان کی کلک کریں بہت ہی نا اس طرح وہ بہت اچھے محول کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا لفظوں کے اندر لیکن آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سورج سامنے اور یہ تصویر کلک کو یہاں ییلو سی اور اس کے لائے میں نے بہت ساری پیچر کو کلک کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ کول لگ رہی ہے رکو 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 میں یہ نہیں کہنے لگا کہ نا ویڈیو آگے جاری ہے